آج موڈی سرکار کے تانہ ساہی کا آنت ہوا چناؤں میں ہار کے ڈر کے قانون تینوں کالا قانون واپس لینا پڑا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نریندر موڈی جی اور ان کی سرکار یہ صرف اور صرف چناؤ جیوی ہیں جب آپ کے منتری کی گاڑی نے کسانوں کو کچل کر مار دیا ان کی کیلویں مکوڑوں کی طرح ہتیا کر دی جب ان کو لاتھیوں سے پیچا جا رہا تھا جب ان کو تار گھیر کر دسمندیس کے ناغریک کی طرح اپمانت کیا جا رہا تھا جب ان کو خالستانی کہا جا رہا تھا تو کہا تھے موڈی جی آپ یہ دیس کے کسانوں کی وجہ ہے ان کے اندولن کی وجہ ہے اور موڈی سرکار کے اہنکار کی تانہ ساہ کی ہار ہے ایک سال تک لمبے سنگھرس شہادت اور قربانی کے بعد دیس کے کروڑوں انداتاؤں کے اندولن کی بدولت آج موڈی سرکار کے تانہ ساہی کا انت ہوا موڈی سرکار کے اہنکار کا انت ہوا اور ان کو مجبور ہو کر چناؤں میں ہار کے در کے قانون تینوں کالا قانون واپس لینا پڑا میں اس دیس کے کروڑوں انداتاؤں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں سب کامنائے دینا چاہتا ہوں ان کے اندولن کو نمن کرنا چاہتا ہوں ان کی سنگھرس کی بدولت آج یہ تینوں کالا قانون واپس ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نریندر موڈی جی اور ان کی سرکار یہ صرف اور صرف چناؤ جیوی ہیں آندولن جیوی راشت پتہ مہاتمہ گاندھی کے دیس میں آندولن جیوی سہید آجم بھگت سنگھ اور بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کر کے دیس میں آندولن جیوی کروڑوں انداتاؤں نے اپنا حق تو لے لیا لیکن اسی کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ نریندر موڈی جی آپ صرف اور صرف چناؤ جیوی ہیں چناؤ جیوی ہیں اور چناؤ میں ہار کے ڈر سے آپ نے یہ تینوں کالا قانون واپس لیا ہے موڈی جی کو آج میں سن رہا تھا انہوں نے کہا میری تپسیہ میں کچھ کمی ہو گئی ہے موڈی جی اب یہ کھوکھلی باتیں آپ مت کیا کیجئے آپ جتنے بھولے بنتے ہیں اتنے ہیں نہیں آپ نے دیس کو بہت گمراہ کر لیا کہاں تپسیہ کر رہے تھے آپ کس تپسیہ میں لین تھے آپ وہ آسو گیس کے گولوں کے جو دھومیں اٹھ رہے تھے اس میں آپ تپسیہ کر رہے تھے وہ کسانوں کو جو تار کے گھیرے میں دوسمن دیس کے ناغریکوں کی طرح رکھا گیا تھا وہاں بیٹھ کے آپ تپسیہ کر رہے تھے وہ کسانوں کو جب لاتھیوں سے پیٹا گیا ان کو گولیاں چلائی گئی لہو لہان کر دیا گیا پیٹ پیٹ کے تب آپ تپسیہ کر رہے تھے جب سنسط کے اندر اس قانون کو واپس لینے کی گوہار لگائی جا رہی تھی تب آپ تپسیہ کر رہے تھے کہاں تپسیہ میں لین تھے آپ کس گفہ میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ کے منطری کی گاڑی نے کسانوں کو کچل کر مار دیا ان کی کیلویں مکونوں کی طرح ہتیا کر دی تب آپ تپسیہ کر رہے تھے اور آپ کی تپسیہ کب اور کیوں بھنگ ہوئی میں بتاتا ہوں مو دی جب پورے دیس میں آپ کی ہار ہونا سرو ہوئی چناؤ در چناؤ چناؤ در چناؤ تب آپ کی تپسیہ بھنگ ہوئی جو کالا قانون آپ نے اپنے پونجی پتی مطروں کے لئے بنایا تھا یہ کالا قانون واپس لینے کی صدح تب آپ کو آئی جب آپ کی جمانتیں جب تو ہونا سرو ہو گئی مدیہ ودی چناؤ میں اور اتر پردیس میں اتراخند میں گوہ میں پنجاب میں چناؤ میں ہار کا در جب آپ کو رات کو ستانے لگا تب آپ کی تپسیہ بھنگ ہوئی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ سوال ہے جب سنسد کا گلہ گھوٹ کر آپ یہ تینوں کالا قانون پاس کر رہے تھے عام آدمی پارٹی کے نیتا آروند کیجریوال جی اور ہم سارے لوگ سنسد سے سڑکتر چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ یہ کسانوں کے موت کا فرمان ہے اس کو مت پاس کیجئے مودی جی اس وقت آپ نے جبرن اپنے پونجی پتی مطروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے یہ کالا قانون کیوں پاس کیا آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اس وقت خاموس کیوں تھے آپ جب کسانوں کی شہادت ہو رہی تھی ایک کے بعد ایک کسان آت بھتیا کر رہے تھے اپنی جان دے رہے تھے آپ اس وقت خاموس کیوں تھے جب آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے ان کے اوپر جب ان کو لاتھیوں سے پیچھا جا رہا تھا جب ان کو تار گھیر کر دسمندیس کے ناغریک کی طرح اپمانت کیا جا رہا تھا جب ان کو خالستانی کہا جا رہا تھا تو کہاں تھے مودی جی آپ جب ان کو آتنکوادی کہا جا رہا تھا تو کہاں تھے آپ جب ان کو موالی کہے کے اپمانت کیا جا رہا تھا تو کہاں تھے آپ مودی جی یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ پورے دیس کو ایک سال تک آپ نے سڑکوں پر کیوں رکھا پورے دیس کو آپ نے ایک سال تک آندولن کی آگ میں کیوں جھوکے رکھا یہ دیس بھولا نہیں ہے یہ دیس ان تمام گھٹناوں کا گواہ ہے جب سڑک پر بیٹھا ہوا کسان کسان آندولن کے لیے شہید ہو رہا تھا اور اس کا بیٹا سرحت پر دیس کے لیے جوان شہید ہو رہا تھا اور آپ اور آپ کی سرکار اور آپ کے نیتا ان کو آتنکوادی خالستانی اور دیس درو ہی کہہ رہے تھے یہ دیس بھولا نہیں ہے مودی جی ان چیزوں کو اور اس لیے پہلے دن سے سنسط سے لے کے سڑک تک عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کارکرطار وند کجریبال جی کے نیترت میں کسان آندولن کے ساتھ تھا ہے اور رہے گا آپ نے جبرن کم سنکھیا ہونے کے باوجود سنسط میں ایک کالا قانون پاس کیا تھا میں وہ دن بھولا نہیں ہوں مارسل سے گسید کے عملوں کو باہر کر دیا گیا تھا نیلمبت کر دیا گیا تھا یاروپ لگایا جا رہے تھے کہ مائک توڑ دیا مائک اسی اپراد کے کارن یہی گناہ جو آپ کی سرکار نے کیا تھا اسی کی وجہ سے ہمیں مائک توڑنے پر بیویس ہونا پڑا تھا اور اس لیے ابھی میں آج سے کہہ رہا ہوں یہ آپ نے اپنے پاپ پر پردہ ڈالنے کی کوسس اس وقت کی ہے جب آپ دیس بھر میں چناؤ ہار رہے ہیں چناؤ در چناؤ اب اگر جراسی بھی شرم آپ کے اندر بچی ہے تو جب آپ مکہ منتری تھے اس وقت آپ نے ایم ایس پی کو قانونی جامعہ پہنانے کی وقالت کی تھی جب آپ چناؤ میں تھے تو آپ پچاس پرتیسط کسانوں کو ان کے فصل پر منافع دینے کا وعدہ کر رہے تھے آپ نے بھروسہ دلایا تھا اس دیس کے کسانوں کو تو ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون اس بار کے سنسط کے سطر میں پاس کیجئے نمبر ایک جو سالہ سات سو سے ادھیک کسان شہید ہوں ہیں ان کو شہید کا درجہ دیا جائے ایک ایک کروڑ روپے کا موابجہ ان کے پریواروں کو دیا جائے اور ان کے پریوار کے لوگوں کو سرکاری نوکری دی جائے اور اپنے ساتھ جس منطری کو بٹھا کے آپ گھومارہے دیس کا گری راج منطری جس کے گاڑی سے چار چار کسان کچل کے مار دیئے گئے ایک پترکار کچل کے مار دیئے گئے اس کو اپنے منطری منڈل سے برخواست کیجئے شہیدوں کے نام پر اس دیس کے کسان ان کی اسمرتی بنائے رکھیں اس لئے ان شہیدوں کی یاد میں ایک اسمرتی اسطل بنائیے اور ایم ایس پی کی گارنٹی کا تانون اس دیس کے اندر پاس ہونا چاہیے ایک سال سے کسان اگر سڑکوں پر بیٹھا ہے تو اس لئے نہیں بیٹھا کہ آپ نے اپنے پاپ پر پردہ ڈال دیا آپ نے جو گناہ کیا تھا اس پر آپ نے پردہ ڈال دیا اور آ جا کے آپ رو دیئے آپ تپسیا میں لین تھے بنگال کے چناؤں میں آپ لین تھے جب کسان مر رہا تھا اس دیس کی جنتہ مر رہی تھی اور آ کر آپ کھوکھلی باتیں کرتے ہیں کھوکھلے باتیں کرتے ہیں عام آدمی پارٹی پھر سے ایک بار اپنے دیس کے کسانوں کو نمن کرتی ہے ان کے آندولن کو ان کے سنگھرس کو نمن کرتی ہے یہ دیس کے کسانوں کی وجہ ہے ان کے آندولن کی وجہ ہے اور موڈی سرکار کے اہنکار کی تانہ سا کی ہار ہے